یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ چکن پروٹین رچ میٹ ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں بی ٹویلو ہے ہمارے برین کے لیے، ہمارے ہارٹ کے لیے، ہماری بونز کے لیے اور ویٹ مینجمنٹ کے لیے بھی بہت مفید ہے ہمارے مسل گروہ کے لیے بھی بہت اچھا ہے لہٰذا اس ویڈیو کے تروں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کیسے اس کو ہم نے بنانا ہے کہ ان سب چیزوں کا ہمیں فائدہ ملے یہاں پہ پیاس کو کٹ کے گھی ڈال کے اس میں جنجر گالکی پیس لے کے اس کو بھونیں اور ساتھ ہی چکن ڈال کے اچھی طرح بھون لیں جب وہ بادامی سے رنگ کا ہو جائے تو اس میں پیاس ڈال لیں تھوڑا ہلائیں اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی اس کا رنگ بڑھ لے اس میں نمک ڈالیں نمک ڈال کے تھوڑا اور ہلائیں اور اس میں دو ہری مرچے میں نے ڈالی ہے اور ڈال کے اس کو تھوڑا بھون کر کور کر دیں جب وہ اپنا پانی چھوڑے تو کھول کے تھوڑا اس کو اور ہلائیں اور اس کو پھر کور کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ لگنے سے بچ جاتا ہے اور بس پھر اس میں ٹماٹر ڈالیں جو مسالے ہیں مسالے ڈالیں حلدی دھنیا اس کو گھما کے تھوڑا بھون کے کور کر دیں جب وہ تھوڑا گل جائے تو کھول کے اس کو تھوڑا اور چمچ ہلا کے گرم مسالہ ڈال لیں لال مرچ بھی ڈال لیں جتنی آپ کو حسب زائقہ چاہیے تھوڑا بھونیں اور جتنا پانی رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا بھوننے کے لیے بھی چاہیے ہمیں تو وہ پانی ڈالیں پہلے اس کو تھوڑا بھونیں اور پھر دہی ڈال دیں دہی جو ہے وہ سپائسز کو تھوڑا نیوٹرل کر دیتا ہے اور اپنی کریمنیس بھی دے دیتا ہے اب دیکھیں دہی سارا اچھی طرح مل گیا ہے اور اس کو کور کر دیں تاکہ وہ اچھی طرح سب یک جان ہو جائے اور آپ کا چکن تیار ہے سب مسالے مل گئے ہیں آپ اس میں یک جان ہو گئے ہیں اب اس کو ڈش میں ڈال لیں اور ڈش میں ڈال کے اچھی طرح سجا لیں اوپر سے دھنیا ڈالیں دھنیا کے بڑے فائدے ہیں وہ میں یہاں لکھ رہی ہوں آپ دیکھ لیں اور انجوائے کریں موسیقی 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 موسیقی